بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا پہلے پہل جو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شروع ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب سچا ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی خواب دیکھتے وہ صبحوں کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی کا شوق ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرا کے غار میں اکیلے تشریف رکھتے وہاں عبادت کیا کرتے کئی راتوں تک اور گھر میں نہ آتے اتنا توشہ ساتھ لے جاتے پھر ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوٹ کر آتے وہ اور توشہ اتنا ہی تیار کر دیتی یہاں تک کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی توقع نہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ہرا کے غار میں تھے کہ فریشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا پڑو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑا ہوا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس فریشتے نے مجھے پکڑ کر دبوچا اتنا کہ وہ تھک گیا یا میں تھک گیا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑ میں نے کہا میں پڑا ہوا نہیں اس نے پھر مجھے پکڑا اور دبوچا یہاں تک کہ تھک گیا پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑ میں نے کہا میں پڑا ہوا نہیں اس نے پھر مجھ کو پکڑا اور دبوچا یہاں تک کہ تھک گیا پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑ اپنے مالک کا نام لے کر جس نے پیدا کیا پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹکی سے پڑ اور تیرا مالک بڑی عزت والا ہے جس نے سکھلایا کلم سے سکھلایا آدمی کو وہ جو نہیں جانتا تھا یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندے اور گردن کے بیچ کا گوشت پھڑک رہا تھا چونکہ یہ وہی کا پہلا مرتبہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عادت نہ تھی اس واسطے حیبت چھا گئی یہاں تک کہ پہنچے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈھانپ دو ڈھانپ دو کپڑوں سے انہوں نے ڈھانپ دیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈر جاتا رہا اس وقت اپنی بی بی سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ختیجہ مجھے کیا ہو گیا اور سب حال بیان کیا کہا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں آپ خوش ہو جائیں قسم اللہ کی اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوہ نہ کرے گا یا کبھی رنجیدہ نہ کرے گا آپ اللہ کی قسم ناتے کو جوڑتے ہیں سچ بولتے ہیں بوجھ اٹھاتے ہیں یعنی ایال اور اتفال اور یتیم اور مساکین کا خیال رکھتے ہیں ان کا بھار اٹھاتے ہیں اور نادار کے لیے کمائی کرتے ہیں اور خاطرداری کرتے ہیں مہمان کی اور سچی آفتوں میں جیسے کوئی کرزدار ہو گیا یا مفلس ہو گیا یا اور کوئی تباہی آئی مدد کرتے ہیں لوگوں کی پھر سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورکہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور وہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بائی تھے اور جاہلیت کے زمانے میں وہ نصرانی ہو گئے تھے اور عربی لکھنا جانتے تھے تو انجیل کو عربی میں لکھتے تھے جتنا اللہ کو منظور تھا اور بہت بڑے تھے بڑھاپے کی وجہ سے ان کی بنائی جاتی رہی تھی سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اے چچا وہ چچا کے بیٹے تھے مگر بزرگی کے لیے ان کو چچا کہا اور ایک روایت میں چچا کے بیٹے ہیں اپنے بتیجے کی بات سنو ورکہ نے کہا اے میرے بتیجے تم کیا دیکھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کفیت دیکھی تھی سب بیان کی ورکہ نے کہا یہ تو وہ نموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی کاش میں اس زمانے میں جوان ہوتا کاش میں زندہ رہتا اس وقت تک جب تمہاری قوم تم کو نکال دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے ورکہ نے کہا ہاں جب کوئی شخص دنیا میں وہ لے کر آیا جس کو آپ لائے ہو یعنی شریعت اور دین تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے اور جو میں اس دن کو پاؤں گا تو اچھی طرح تمہاری مدد کروں گا دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین